اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو تانے دے رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے کسی کا مار ہڑپ کر رہا ہے پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پورٹ ہے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی کہہ گا سیکس اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھلی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھرے تو وہ بھی سیکس ہے یہ کہ انسان کے اندر کوئی آلہ جذبہ کوئی آلہ فکر ہے ہی نہیں کسی کوئی کوئی بتائے ہوں انسان تو نیرا حیوان ہے گندگی کی پورٹ ہے کوئی شخص جو ہے بڑا ہوچا آواز کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرارہ ہوگا کہ یہ آواز جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کی اور کوئی برز ہوگی کوئی شاید کوئی نظرانہ ملنا ہو جنے جس کے لیے آواز فرما رہے ہیں واسطہ بڑا اندہ ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں جس سے کہ انسان کی فطلت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں اس لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھی کیا محمد انسان نہیں تھے کیا عیسی انسان نہیں تھے کیا نوح انسان نہیں تھے کیا نوح انسان نہیں تھے انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں لیکن جب پسٹی پر آتا ہے تو واقعہ ہے کہ اس سے پسٹ کوئی نہیں پھر اسفلہ سافلی جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتا ہے یہ سور میں نہیں ہے اتنی یہ ساری چیزیں جو ہے نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں کہ نقالی کرتے ہوئے اور جتنا یوں سمجھئے کہ انسان کے اندر خونخاری پیدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں تو مار دے جاتا جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا سر پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بللموں میں اور اتنیزوں کے اندر کون پر ہوتے رہے انسان پر ہوتے رہے سن سہتالیس میں تو روئے گئے کہ نہیں وہ انسان تھے بیڑی ہے بیڑی ہے سن جاتا کوئی بیڑی ایسا کام نہیں کرے بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے جس کی ساری سیو جہود اسی میں رہی مال کمایا اور اسے گنتا رہا اب میرے ایسرٹ ستنے ہو گئے آج کی بیلنشیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ یہ اضافے ہو گئے کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا دائر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے پیرامیڈز کیوں بنائے گئے کام انڈ سیلف پوزیسٹ سٹل انڈ ریڈیلیوٹ دی پیرامیڈز یہ احرام میں سلطلے امچھے امچھے ہزار ہاں انسان اس پر لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے کتنی بڑی بڑی چٹانے کتنے لوگ ان کے اچھے دم کر بڑے ہوں گے پیرامیڈزی کو انٹو ایٹرنیٹی دی دیفائنٹ کرائی اف مینز ویل تو سروائیو ان کونکر دیس ٹرومز اف ٹائم تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے بھی کوشش کی ہے کلہ ہرگز نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ جھونک دیا جائے گا ختمہ میں مَمَا عَدْرَاكَمَا الْحُطَمَةَ تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے ختمہ کیا ہے نار اللہ الموقع وہ آگ ہے سلگائی ہوئی اللَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دنوں کے اوپر بھڑکے گی اب یہ آگ کونسی ہوگی ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی وہ اس ختمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں اور ایٹم کا جو ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے چاہے وہ براہ راس آگ نہیں ہوتی اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقین جو ہے کہ جو چیرک انسان کی وجود کچھ را جاتا آگ در یہ چیزیں ہیں کون کونسی آگے ہیں آپ سمجھئے ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے آپ نے جلائی ہے وہ جڑاتی ہے تو اس کو جڑاتی ہے ایک آگ وہ آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے یا الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے یہ خال کو کچھ نہیں کہتی اندر جا کے جس آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے اس سے حرارت پہنچاتی ہے دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی پھر وہ اُن پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت اُنی کے اوپر رہے فی عمد ممددہ بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں صدق اللہ العظیم